تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ideal learning environment کے اندر کیا چیزیں لازمی ہوئی چاہیں ٹھیک ہے اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ پہلے آپ environment بنائیں گے ایک محنت آپ کریں گے environment کو بنانے میں دوسری محنت آپ کریں گے اپنے آپ کو بنانے میں ٹھیک ہے اور پھر تیسرا کام آپ کریں گے کہ اس environment میں اب آپ کا role کیا ہے ٹھیک ہے تو محول کے اوپر جو کام ہوگا محول کے اندر کیا چیزیں اہم ہوگی سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہوگی environment کے اندر کیا چیز سب سے اہم ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہم بات کر رہے ہیں کہ teacher کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے جو ideal learning environment میں اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے بچہ بچہ کا اپنیشن ہے بچہ کمپنٹی بھی ہوگی اچھا ٹھیک ہے اور بچہ جب teacher آئے گا اس کے بعد teacher بچوں کے ساتھ interaction کرے گا فرض کیجئے کہ ابھی بچے نہیں ہیں اور صرف environment پہ کام کرنا ہے environment پہ environment میں کیا چیز سب سے اہم ہوگی physical environment کی بات کر رہا ہوں safe safe ہوں ہاں ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہے کہ safe ہے ٹھیک ہے اور بتائی welcoming ہے اچھا welcoming تو ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ ہماری وجہ سے بنے گا دوسرا یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے اس میں کوئی چیز موجود ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک اس میں جو بہت اہم بات ہے نا nature کی feel آنی چاہیے اور nature کی feel آتی ہے جہاں sunlight آتی جہاں ہوا کا گزر ہوتا ہو جو اچھا مناسب ventilation ہو اور learning environment جو ہے جب learning environment کہتے ہیں تو classroom جو ہے وہ ایک type کا learning environment اور outdoor جو area ہے وہ دوسرے type کا learning environment ہے تو جو ideal learning environment ہے وہ وہ ہے جو آپ باہر لے جا کے انہوں کو کچھ کرتے ہیں چاہے جھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں جتنی outdoor activities آپ plan کریں گے اپنے جتنے آپ کے project سیسے ہوں گے جسے بچوں کو آپ باہر لے کے جا سکیں گے اتنا اچھا ہوگا جتنا آپ اسے nature سے قریب رکھ سکیں گے اتنا اچھا ہوگا تو environment کے اندر ایک چیز یہ شامل ہے environment safe ہے یہ شامل ہے اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کا material selection ہے اور material designing ہے وہ کتنا ٹھیک ہے مطلب اگر آپ maths پڑھا رہے ہیں تو maths کے لیے کس طرح کا material آپ کے پاس موجود ہے science کے لیے کس طرح کا material آپ کے پاس موجود ہے تو material selection یہ سب بھی environment کے اندر شامل ہے اور environment کے اندر کیا چیز شامل ہے environment جو ہے وہ appealing ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک چیز environment کے اندر ایک appeal ہے environment جو ہے وہ آپ کو fascinate کرتا ہے آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں اس environment میں ایک اور چیز جو اس environment میں ہے وہ ہے space اور space کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب سب کچھ set کر دیا جائے تو space ہوتی ہے اور چیزیں ایسی ہیں جو portable قسم کی ہیں جن کو آپ ہٹا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ environment اور create کر سکتے ہیں floor space جب آپ کو چاہیے floor space create کر لیتے ہیں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ کے پورے گھر میں جس گھر میں آپ رہتے ہیں سب سے creative space ایک research یہ ہوئی کہ پورے گھر میں سب سے زیادہ creative corner یا creative spot جو ہے وہ وہ جگہ ہے جہاں روشنی آتی ہے سورج کی اور عمومن وہ windows کی وجہ سے بنتا ہے windows بہت ہی intelligently design کی جاتی ہے پھر windows کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ روشنی کتنی روشنی کو کیسے moderate کریں بہت زیادہ نہ ہو excessive light نہ ہو بہت کم light نہ ہو تو یہ جو یہ جو چیز ہے نا اس میں nature کو involve کرنا nature کے لیے indoor اور outdoor دونوں چیزیں indoor کے اندر بھی روشنی ہوا کا گزر ہے اور outdoor کے لیے بھی کچھ shades موجود ہیں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں بچے outdoor بیٹھ کر کچھ projects کر سکتے ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں discussions ہو سکتے ہیں کچھ science کی language کی کوئی activity وہاں ہو سکتی ہے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں motivate کرنے کے لیے کیا کریں بعض اوقات صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ہم باہروں سے کہیں چلو باہر چل کے کریں اور سب کو باہر لے گئے اور ہمارے پاس space ہے اور اس space کو انہیں اس طرح develop کیا ہے اور وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں بالکل mood الگ ہو جاتا ہے feelings الگ ہو جاتا ہے تو آپ کو خود بھی کبھی محسوس ہوگا کہ جب آپ گھر کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ ذرا باہر terrace پر یا کوئی اور ایسی open area میں یا آپ کھڑکیاں کھول دیتے ہیں پردے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کی feel الگ ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے بالکل الگ feelings ہو جاتی ہیں جگہ وہی ہے لیکن اب آپ کا mood change ہو گیا ہے تو یہ nature کو welcoming environment جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی میں نے کسی وجہ سے اس کا لفظ یہاں نہیں لکھا سب سے زیادہ welcoming environment کیوں نہیں لکھا ہے اس لیے کہ میں ابھی اس کی description تھوڑی سی دوں گا سب سے زیادہ welcoming environment وہ ہے جو bright ہے جو well ventilated ہے ventilation اچھی ہے quality of ventilation بہت اچھی ہے روشن ہے تو وہ ایک naturally welcoming environment ہے تو nature کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں welcoming ہوں گی روشنی کیسی ہے اور ٹھیک ہے choice of material میں کرنا ہوگا وہ ایک الگ کام ہے space اس کے اندر ہوگی یہ بہت اہم کام ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ چیزیں material کے اندر بہت type material ہے material کے اندر آپ material کے اندر ایک چیز books ہے ٹھیک ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں شامل ہیں objects ہیں tools ہیں ٹھیک ہے تو ترہ ترہ کا material ہو سکتا ہے visuals ہیں ٹھیک ہے آپ کا اچھا اب ہم آتے ہیں teacher کی طرف teacher کا کیا role ہونا چاہیے اگر فرض کیجئے کہ ہم نے اپنے environment کو اس طرح design کر دیا ہے اور environment میں وہ چیزیں موجود ہیں اب teacher کا کیا role ہوگا تو teacher کا جو role ہے وہ تین levels پر سامنے آتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلا level یہ ہے کہ teacher پہلا level یہ ہے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ سیڑھیاں منتی ہیں ایسے جیسے steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک ایسے ٹھیک ہے یہ فرض کیجئے یہ پہلی پہلا step ہے یہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے تو جو سب سے پہلا role ہے teacher کا اس کو ہم کہتے ہیں teacher as کیا لکھا ہے model learner teacher as model learner کیا مطلب ہو اس بات کا teacher as model learner teacher should be a learner herself اب میں یہ بات لکھنے کے بعد واپس ادھر آتا ہوں اور اب میں اس کی شان میں کچھ لفظ لکھوں گا جس سے یہ اور یہ connect کرے گا ٹھیک ہے environment جو ہے نا جو چیزیں ہم نے یہاں رکھی ہیں نا اس کے نتیجے میں environment کی feel آنی چاہیے studio والی یا پھر environment کی feel آنی چاہیے workshop والی workshop سے میری مراد وہ technical type کے workshop ہے جہاں ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے کچھ بنا رہے ہیں کچھ نکال رہے ہیں کچھ پھیلا رہے ہیں بات clear ہو رہی ہے یہ تو اس کی feel آئے گی جو بھی space ہے نا دیکھیں ایک جگہ ہے اور اس جگہ پہ ایک بندہ جا کے روش کام کرتا ہے clear routine ہو تو اس میں یہ والی feel آنی چاہیے تو یہ والی feel کے لیے جو اب next step ہے اس کا یعنی teacher کا جو role ہوگا نا سب سے پہلا رول ہے model learner model learner کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا learner آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں teacher کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ویسی learning کرتا ہوا نظر آئے بات clear رول یہاں میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے reading کریں تو میں ویسی reading کرتا ہوا نظر آؤں اس انہیں مارک کے ساتھ اب میں کیا کرنا ہوں گا میں اس کی ایک example دیتا ہوں آپ بہت حیران ہو سکسٹیز میں سکسٹیز سے میری مراد ہے 1960s آج سے کوئی کتنے عرصہ ہو دیا سمجھ لیں کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات ٹھیک ہے دنیا میں صرف language teachers ہوتے تھے لینگویج کا teacher ہوتا تھا وہ جا کے ساری چیزیں کراتا تھا تو دنیا میں یہ ہوتا تھا اس کے بعد کچھ ممالک نے سوچا کہ جو language teacher ہے وہ ہم reading teachers بھی introduce ہونے چاہیں گے language teachers کو support کرنے کے لئے کوئی reading teacher کے نام سے ایک چیز introduce ہوئی دنیا میں اور پھر reading teachers 70s میں آنے لگے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر 80s میں یہ trend آیا کہ reading کو انہوں نے کہا classroom کے اندر دیکھیں پہلے کہا تھا کہ language teacher تھا وہ جاتا تھا وہ ساری چیزیں کراتا تھا اس میں reading بھی ہوتی تھی اور چیزیں بھی ہوتی اس کے بعد یہ trend آیا کہ language teacher تو ہے reading teacher ہونا چاہیے reading teacher کا trend آیا اور وہ پھر reading teacher اس class میں جاتا تھا اور کہتے تھے یہ period reading کا reading teacher آ کے کچھ کرائے 70s 80s میں ایک اور interesting trend آیا 80s میں trend ہی آیا میں international trend پاکستان میں جو بھی trend ہے وہ یہاں پچھلے 15 سال میں آیا تو ہم جو میں international trend بتا رہا ہوں اس کے 50 سال بعد میں ہم follow کر رہے لیکن میں صرف ایک ذہن کھولنے کے لیے story شیئر کر رہا اور ریڈنگ کرا گے آتا ہے ٹھیک اس سے کچھ سکلز ڈیویلپ ہو رہی ہیں لیکن شاپ باک نہیں اتنا زیادہ بن رہا تو مزید ایک step آگے آتے بجائے اس کے لئے teacher class میں جا کے ریڈنگ کر آئے ریڈنگ ٹیچر کو لائیبری میں ہونا چاہیے اور بچے لائیبری میں جب جائیں گے تو ریڈنگ ٹیچر مہا پر ان کو کچھ ریڈنگ کر آئے گا تو ٹرینڈ چیز ہوگی یہ والی چیز پھر ہوئی اور پھر جب تک بہت بڑا سہلاب وہ ریڈنگ پروگرام بہت پاپولر ہو گئے تھے سیمینتی اور ایٹی بہت پاپولر ہو گئے پاکستان میں بھی باد میں آئے بڑے بڑے ریڈنگ ریڈنگ اسکیپ لیڈی ورڈ آکس ورڈ اور بہت سارے اس طرح کے کیمبریج پین گوئن بہت پتہ نہیں کتنے سارے آگئے تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلے لائنگوش ٹیچر ریڈنگ کراتا تھا پھر ایک ریڈنگ ٹیچر الگ سے آیا کلاس روم کے اندر پھر اس کے پاس ریڈنگ ٹیچر کو کلاس کلاس روم کی بجائے بہت گیا اور بچے لائیبری میں آتے تھے وہ ریڈنگ ٹیچنگ کرتا تھا یہ تیسرا سٹیج تھا اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ آیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے لیکن ہم ایک اور لیول یعنی بہت سارے بچے اس میں آگئے لیکن پھر بہت سارے بچے جو ہیں ان کے لیے اس طرح انگیجنگ نہیں تو ہم ایک اور لیول پہ آتے ہیں اور انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ ریڈنگ کا جو ٹیچر ہے یہ ریڈنگ ٹیچر ٹو مارڈل ریڈر اور اس کا کام یہ ہوگا کہ بچوں کو جب جتنی دفعہ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی انہیں ریڈ کر کے سنائے یا ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کوئی سٹوری سنیں یا وہ کسی بک کا انٹرڈکشن ملے انہیں تو وہ وہ کام انہیں کر کے سنائے گا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ انہوں کو ٹیچ کر رہا اب وہ کیا کر رہا ہے کہ آپ جاتے ہیں وہ خود ہی پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کو ریڈ کر کے سناتا یہ ایک ٹرینڈ آیا اس کے بعد یہ کونسا ٹرینڈ تھا چوتھا پہلے صرف لینگویج ٹیچر تھا اس کے بعد ایک ریڈنگ ٹیچر کلاس روم میں تھا اس کے بعد ریڈنگ سٹیج ہوا کہ ایک ریڈنگ کا ایک موڈل ریڈر وہ ریڈنگ ٹیچ نہیں کر رہا وہ موڈل ریڈنگ کر رہا یہ چوتھا پانچمہ سٹیج ایک اور آیا اس کے بعد اور وہ بہت انٹرسٹنگ سٹیج ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب بھی نہیں کرنا ایک اور ایسا نہیں کہ پچھلی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا پچھلی چیزوں کا اپنا فائدہ تھا لیکن اس کے بعد میں جو چیز تھی اس کا فائدہ پچھلی والی سے اور زیادہ تھا کیونکہ اس آری اس کے بھی بڑی ریسرچ ریسرچ ہوتی ہے یہ ایسی نہیں سٹارٹ ہوتا اس کے بعد جو ٹرنڈ آیا وہ بہت ہی دیفرنٹ قسم کا آئیڈیا تو وہ آئیڈیا ایسا تھا وہ وہ آئیڈیا آپ بتاتا ہوں وہ سے یہ بات کنیکٹ کرے گی چار سٹیجز ہو گئے اب پانچ سٹیج کی بات انہوں نے کہا بھائی بچوں کو چھوڑ دو کچھ بھی نہیں کرنے سب کچھ خود ہی سہی ہوگا آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ بچوں کے انوائرمنٹ میں کچھ ٹیچرز ایسے بیٹھے ہوں جو خود سے شوق سے کچھ ریڈ کر رہے ہوں یعنی انوائرمنٹ میں ٹیچر خود ریڈ کرتا وہ نظر آئے جو پچھلے چاروں سینیریو ہیں اس میں وہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے پھر وہ ریڈنگ ٹیچر لائیوری میں یہی کام کر رہا مارڈل ریڈر بھی وہ یہی کام کر رہا بات کلیر روڑی انہوں نے کہا انوائرمنٹ میں دو تین لوگ بیٹھے ہوں اور اس کا جو اثار انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے بچے جس ایریا میں بچوں کے کلاس رومز ہیں انہوں نے دیکھ کے اچھا ان کا کام سب جیتا کہ اپنا کام کریں گے اور جو بچے آئی جائیں گے ان سے ہیلو ہائی کریں گے بس اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دیکھ کے بچوں کے اندر ریڈنگ کا رجحان پیدا ہوا کیونکہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے شوق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ریل ورلڈ میں کوئی بندہ اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے یہ کام کر رہا ہے ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ٹیچرز یا میرے پیرنٹس یہ اپنے اختیار کو مجھ پہ مسلط کر کے مجھ سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا چینج تھا آپ سمجھ رہے ہیں تو اب اس کو پھر انہوں نے اپلائی کیا سائنس پروجیکٹ کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے کسی بھی دوسری رائٹنگ کے اوپر سائنس پروجیکٹ کے اندر کیا ہوا میں اس کی ایک اگزامپل یہ دوں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو سکول ہیں ان میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لائبریری ہو جائے اور پھر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لائب ہو جائے ایسے ہی ہوتا ہے اس وقت دنیا میں بہت سکول ایسے یہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ باہر گئے ہوں تو ایک نیا ٹرینڈ آیا میوزیم سکول کے اندر میوزیم ہوتا میں اپنی زندگی میں کئی سکول ایسے دیکھے ہیں یورپ کے اندر کئی سکول اچھا یورپ کے ٹرینڈ بلکل ڈیفرنٹ ہیں امریکہ کے ٹرینڈ بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس وقت کی جو سٹویشن میں آپ کو گلوبل ویسٹ پریکٹسز کا ایک تھوڑا سا ایک ایک آئیڈیا دے رہا ہوں مطلب میں بلکل یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مروب ہوں ان سے میرا مقصد یہ نہیں میں گورے کی مروبیت سے انشاءاللہ میں نہیں چاہوں گا کہ نہ میں جاؤں نہ آپ جائیں لیکن انہوں نے جو چیزیں بڑی محنت کے بعد پچھلے ساتھ ستر سال میں سیکھی ہیں تو جہاں ہوں پہنچ گئے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا چیز لے سکتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز یہ ہوئی انہوں نے میوزیمز بنایا مطلب لائبری بھی ہے لائب بھی ہے میوزیمز بھی ہیں اور لائب کے جتنے کام بچوں سے کروانے ہیں وہ سارے کام ٹیچر سے ٹیچر نہیں کرنے اور بچوں کے ساتھ صرف تعلق بننا یعنی بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے مثال کے طور جو سائنس پروجیکٹ ہیں ٹیچر بچوں کے لئے سائنس پروجیکٹ دیزائن کر کے ان کو سائنس پروجیکٹ انیشیئٹ کرتی وہ کہتی کہ میں آج کل اس چیز پر کام کر رہی ہوں بچوں کو بتائیں کہ وہ جگہ ہے جو ٹیچر کا اپنا پروجیکٹ لگا رہا ہے اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم بھی ٹیچر کے پروجیکٹ میں کچھ ہمیں بھی ایسی چیز کریں رائٹنگ جیسے ہم ابھی جنہوں نے اپنے استاد کے لکھے ہوئے تحریر کو پڑھنے کا ٹیچر کی رائٹنگ کو ریٹ کرنے کا شرف حاصل کیا کتنے ہوں گے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سائنس ٹیچر کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے یا کیے ہوئے ریسرچ یا سائنس کے پروجیکٹ کو دیکھ سامان دن میں اس سے اس کو کیا کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں جرمنیٹ کرنے کے لئے اور کون سے اس کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور کس طرح کی کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں تو میں خود اس وقت یہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں آپ لوگ یہ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں میرا بھی ایکسپیرمنٹ چل رہا اور بچوں کو پتا ہے کہ سکول کے اندر یہ جو انمارمنٹ ہے اس جگہ پہ ٹیچر کا ایکسپیرمنٹ چل رہا ہے یہاں ٹیچر نے کچھ بیج ڈالے وے اور ٹیچر ان کو خود observe کر رہا ہے ٹیچر ان کو خود ایک controlled پانی اور لائٹ بغیر کی کنڈیشنز کو دیکھ رہا اور پھر ٹیچر کہتا ہے اوہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا اور پتا ہے مجھے تو میری بڑی لرننگ ہوئی بیٹا میں پہلی دفعہ میں نے جب بیج ڈالا مجھے پتا ہی نہیں میں اس سے پہلے کچھ اور دوسری چیزوں کے بیج لگائی اس کا بیج میں نے پہلی دفعہ لگا میں آٹھ سال سے پڑھا رہا ہوں چھے سال سے پڑھا ایک تیچر یہ والی بات کیا آپ سوچیں کیسی ڈیفرنٹ چیز ہے اور بچوں کو پتا اچھا ہی ہماری تیچر ہے جو چھے سال سے یا آٹھ سال سے یا پتہ نہیں کتنے سال سے پڑھا رہی ہے یہ اس کا اپنا ایکسپیرمنٹ ہے اور اس کی اپنی لرننگ ہے یہ بات کلیر ہو رہی تو تیچر ایز موڈل لرنر کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں پتا ہو کہ ہمارا دین کا جو تیچر ہے وہ یہ کہہ یا تفسیر ابن کسیر کا بہت ذکر سنا تھا لیکن میں نے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کی کوئی چیز بیٹھ کے اتمنان سے سمجھوں پڑھ آج کل میں یہ کام کر رہا اور بچوں کو پتا ہے کہ وہ تیچر کی ڈیسک پہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے رائٹنگ کے تیچر کا یہ بچوں کو بتا ہے کہ تیچر آج کل یہ کہانی لکھ رہے ہیں آج کل تیچر جو نے ایک story لکھنے میں مصروف ہے اس میں یہ کہانی چل رہی ہے تیچر جس کہانی کو لکھنے مصروف ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا آج ہمیں سنایا اور جب تیچر کی پوری کہانی کمل ہو جائے تو ہمیں بتائیں گی تیچر سائنس کا یہ پروجیکٹ کرنے میں بزی ہے تیچر آج کل یہ کتاب پڑھنے میں بزی ہے تیچر ایک تیچر ہے جو کلاس میں کہتا ہے کہ ہاں بیٹا مجھے بڑی خواہش تھی کہ سورہ یاسین یاد ہو جائے کوشش کر رہا تو تیچر کو پتہ لگا کلاس میں کئی بچے ہیں سورہ یاسین کتنے دن میں یاد کی تھی میں بھی یاد کرنے کوشش کر رہا اچھا آپ اتنی جلدی یاد ہو گئے اچھا ماشاءالللہ سواناللہ میں نے تو چونکہ حفظ نہیں کیا لیکن میں ویسی سیلیکٹیبلی اپنا تو اچھا تو کسی دن آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں جو میں دور کو یاد کی ہیں تو میں آپ سنانا چاہوں اب امیجن کریں اس بچے کی جو موٹیویشن ہوگی مطبع اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے آپ موٹیویشن کا ایک توفان آئے گا سہلاو آئے گا بچوں شوق ٹیچر کا سب سے اہم رول ہے کہ شوق کا ستیہ ناس نہ کرے شوق کا توفان پیدا کرے اگر ہم یہ پہلا رول بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ ہے ابھی بتاتا ہوں ایک دفعہ انوارمنٹ پہ کام ہونے کے بعد ٹیچر کا جو رول ہے وہ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ موڈل لرنر کے طور پر سامنے آئے گا یہ وہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میں آج کل فلان سورہ کے بارے میں مطالعہ کر رہا ہوں میں فلان چیز یاد کر رہا ہوں ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلان دعا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ یاد کر لوں فلان دعا مجھے یاد ہی نہیں تھی فلان دعا میں یاد کر ہمارے انوارمنٹ میں کسی بچے کو ہرگز بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ استاج جی ان کو بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انہیں بھی یاد کرنے کی ضرورت ہو سکتی یہ ہے آئیڈیا یہ بلکل آؤٹ آف question والی بات ہے اس level کی openness اس کے اندر جو spirit ہوئی ہے کیا روز آنا میں کچھ سیکھنے کوشش کرتے وے نظر آؤ اور جو میں نے example دی ہے نا کہ میں آپ کو example دوں ایک children's museum جہاں schools اس کے ساتھ connected ہیں اور یہ مقصد صرف ایک point سمجھانا ہے جو میں اگلے point پر آ جاؤں گا ہم نے ایک museum دیکھا جس کے اندر کچھ scientists ہیں اور scientists کیا اگر آپ چیزیں learn کرتے ہیں scientists کوئی آسمانی چیز نہیں ہوتا ہمارے جیسے آدمی ہوتا انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ جنہوں نے science پڑھی تھی science کے ذائر سے بعد سائنس graduate ہوں گے science کی انہوں انہوں ایک پورا environment کیلئے جیسے یہ اتنا بڑا hall ہے سمجھ ہمارے teachers جو کہ science teachers ہیں وہ اپنا کوئی کام کرتا بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں آج بچے بھی ساتھ میں کرتا کس level کا مطلب اصل میں اس point تک پہنچنے کے لیے بہت انہوں نے بہت ساری چیزیں ہوئیں اب یہاں پر پہنچے تو ابھی فیلال میں بتا رہا ہوں کہ model learner دوسرا کام جو آپ کا ہے وہ ہے کیا ہے facilitator teacher as learning facilitator learning facilitator بلکہ آپ اسے learning facilitator لکھ لیجئے learning facilitator کا مطلب یہ ہے teacher اور learning facilitator میں تھوڑا سا فر ہے یعنی جو عام teacher لرننگ facilitator کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں اور انہیں سمجھاؤں اور انہیں پڑھاؤں لرننگ facilitator کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جس جس چیز کو learn کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے اس کو maintain کرنے میں میں ان کی help کروں کیسے learn کیا جا سکتا ہے اس میں میں ان کو guide کروں اور وہ اس میں لگ جائیں learning facilitator کا بہت اہم کام یہ ہے کہ اس کو بار بار review کرتا رہے کہ environment کے اندر learning facilitator actually وہ conditions create کرتا ہے جس میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ conditions create کرتا ہے جس میں shock maintain رہتا ہے وہ conditions create کرتا ہے جس میں بچہ بلکل openly learning facilitator کا مطلب یہ ہے کہ fear کو eliminate کر دے interest کو maximize کر دے اور learning کی conditions کو optimize کر دے تو conditions of learning کو optimize کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ writing کا کام ہو رہا ہے تو اب کس طرح سے ہر ایک کوئی space مل جائے ہر ایک آرام سے بیٹھ جائے اور جو خاموشی میں بیٹھ نا چاہتا ہے وہ وہ بیٹھ جائے جو نیچے بیٹھ کرنا چاہتا ہے نیچے بیٹھ کر لیں ٹانگیں پھیلا کرنا چاہتا ہے بات clear ہو رہی ہے اور اگر کسی کو ہاتھ سے pencil سے لکھنے ہو مشکل ہو رہی ہے تو direct computer پہ لکھ لکھ رائٹنگ رائٹنگ ہے جس کو computer پہ لکھ لکھ دے جس کو ہاتھ سے لکھ دے جو آپ ایک کہانی سنا رہے ہوں اور میں اس کو آپ سے سن کے ایک پیپر پہ اتار رہا ہوں تو یہ کہانی جب مکمل ہوگی کہانی کس کی ہوگی میری یا آپ کی بات سمجھے آپ کا نام کیا ذل فقار صاحب ایک کہانی سنا رہا ہوں اور میں ان کی کہانی سن کے پوری کہانی لکھتا جاؤ کہانی جب کمپلیٹ ہوئی ہے تو یہ کہانی میری ہے یا ان کی ہے ذل فقار صاحب کی لگن رائٹنگ تو میری ہے لکھا تو میں نے کس کی ہے دوبارہ بتائیں ان کی ہے لفظ ان کے رائٹنگ اس کی ہوتی ہے جس کا خیال اور لفظ باقی کہانی ہوں کاتب ہوتا کاتب میں کاتب کہانی کا درجہ ہے میرا ٹھیک ہے میں نے کو فیسیلیٹیٹ کیا فرض کیجئے انہوں نے کہا کہانی بڑی زور سے آرہی یہ میرے ذہن میں زبردست کہانی ہے کمپیٹر بغیر بھی نہیں بیٹھ رہا اگر آپ لکھ سکتے لکھ لیں فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ کہ لرننگ جس انداز سے جس طرح سے جس سپیڈ سے جس سٹائل سے ہو سکتی ہے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں لرننگ کنڈیشن کو اپٹیمائز کروں فیر آف لرننگ کو ایلیمنیٹ کروں اور انٹرس آف لرننگ کو میکسیمائز کروں میں نے تین باتیں اس میں کہیں لرننگ کنڈیشن میں یہ کہانی بات بتا دی اور چیزیں اندر لرننگ کنڈیشن ایک بچہ نے کہا سر میں باہر جا کے کر لوں گا آپ نے کہا کر لو تو اس نے وہ گیا اپنا نوٹپک اٹھائی اور وہ باہر شیڈ کے اندر لون میں بیٹھ کے کہیں اور بیٹھ کے اس نے کام کر لیا بات لئے روڑ اگر میں یہ زد کروں سب کرسی پہ بیٹھ کے اور بیک سٹریٹ کر کے اور اسی کوپی میں اور اسی سٹائل سے اور ایک ہی سپیڈ سے ایک طرح سے کام کریں گے کوئی ہلے گا نہیں تو یہ میں نے کنڈیشن یعنی میرے لئے لرننگ کی کنڈیشن امپورٹنٹ ہو گئی لرننگ امپورٹنٹ نہیں ہو گئی کیا خیال اگر آپ نے تحجد پڑھنی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ سب لوگوں نے اس جگہ پر اس ٹائم پر اور پہلی رکعت میں یہ اور دوسری رکعت میں یہ اور ٹوٹل چار رکعت ہی پڑھنی ہے نہ کم نہ زیادہ تو آپ کہیں گے بھائی خدا کے لئے ماف کرو میں نہیں پڑھا تاجد اس سے بہتر میں سو جاؤ کیا خیال لرننگ کو جو انٹرسٹ فیکٹر دیکھیں اس بندے جب پہلا ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ دونوں ہوگے تو یہ والا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لرننگ کی کنڈیشن کو میکسیمائز کرنا جو تین باتیں میں نے کہیں فیئر آف لرننگ کو ایلیمنیٹ کرنا نہیں آتا کوئی بات نہیں غلط ہو گیا کوئی بات نہیں نہیں ہورا کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں عجیب سا سوال آیا کوئی غلطی ہوگئی کوئی بات نہیں میں پیچھے رہ گیا کوئی بات نہیں تم جیسے بھی ہو میرے ہو تم ہار گئے یا جید گئے تم میرے ہو تم سے ہوا یا نہیں ہوا تم میرے ہو تم سے غلط ہوا یا صحی ہوا انٹرسٹ آف لرننگ کو میکسیمائز کر دیا دوسری بات لرننگ کی کنڈیشنز کو اپٹیمائز کر دیا تیسری بات یہ بات کلیر ہوگئے اب ہم آتے ہیں تیسرے رول کی طرف اس بندے کا جو تیسرا رول ہے یہ سب سے بڑا رول ہے یہ جو شروع کے دو رولز ہیں نا ان دو رولز کو نبھانے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے عقل ہونی چاہیے انسان سے محبت ہونی چاہیے سنس ہونی چاہیے اپنی لرننگ کا شوق ہونا چاہیے یہ جو تھا اس وقت تو 21st سنچری میں اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلم سے بہتر کر رہا ہے اس وقت اس وقت یہ دو رولز غیر مسلم سوسائٹی مسلم سوسائٹی سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے نہیں بھا رہی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کے لیے کلمہ پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تیسرا رول میں نے لکھا ہے یہ والا یہ حالصتاً میں نے اپنے ایمانی تناظر میں اس رول کو میں بیان کرتا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے یہ یہ وہ رول ہے جس کا آپ سمجھئے اب کیا کوئی نبی آئے گا کوئی نہیں آئے گا پکی بات ہے ہو سکتا ہے آ جائے نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا تو نبی والا کام جو ہے کیا اس کو کرنی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یا وہ مطلب اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ کام ختم ہو گیا یا کام باقی ہے کام ہونا ہے تو نبی والا کام جو ہے وہ کس نے کرنا ہے کس نے کرنا ہے فیس بک نے یوٹیوب نے کس نے کرنا ہے مسلمانوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے تمام مسلمانوں نے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت ختم ہو گا ہے کارے نبوت ختم نہیں ہوا بات کلیر ہو رہی ہے منٹرنگ کا جو رول ہے یہ سب سے بڑا رول ہے ان تینوں سب سے بڑا رول ہے یہ بہت بڑا رول ہے لیکن اس کے لیے بھی ایڈوکیشن کے اندر یہ رول بھی وہ سہی طرح سے نبھائے گا جو یہ ایک سے نبھائے گا اور یہ نبھائے گا شیلی ہے بات کلیر ہو رہی ہے اور یہ رول جو ہے اس کی پھر اپنی ڈیٹیلز ہیں منٹرنگ کیا ہے منٹرنگ سے میری مراد ہے بچوں کی تربیہ تو ایک رول ہے آپ کا تربیہ اور تربیہ کیا چیز ہے تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنی چوائسز میں سینسبل اور رسپونسبل ہو جائیں تربیہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کو ان پر مسلط کر دوں میں ان سے اچھا کام چاہے اچھے کام کی ان میں خواہش ہو یا نہ ہو میں کروانے میں کامیاب ہو جاؤں یہ تربیہ نہیں ہے ان کا دل تو نہیں چاہ رہا کہ قرآن پڑھے لیکن میں نے آئسکرین انام میں سنا دیئے میں نے کہا ہے گیٹا آئسکرین آئی گی آئسکرین اب وہ تو یہ تربیہ نہیں ہے تربیہ یہ ہے کہ ان کا یعنی وہ خود یہ کام کرنا چاہیں تربیہ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ چاہ رہا ہے کوئی غلط کام کرنا اور چونکہ میرا اختیار اس پر چل رہا ہے لہذا میں زبردستی اس کو غلط کام سے روک دوں یہ تربیہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کام اگر آپ کر بھی یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا میری ذمہ داری ہے میں تمہیں معنی جانے دوں گا ٹھیک ہے آپ یہ کرنے لیکن تربیہ نہیں ہے یہ اس کا ذہن اور اس کا دل ان چیزوں پر اسے اچھی چیز دیکھیں ایک اور میں تربیہ کی دیفنیشن دیتا ہوں وہ انسان جس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ٹھیک ہے وہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے برے کام کو برا سمجھتا ہے یہ ہے تعلیم تربیہ یہ ہے کہ اسے اچھا کام اچھا لگے اور برا کام برا لگے بات کلیر ہو رہی ہے میں اچھے کام کو اچھا سمجھوں اور برے کام کو برا سمجھوں یہ تربیہ نہیں ہے تربیہ یہ ہے کہ مجھے برا کام برا لگے اور اچھا کام اچھا لگے یہ پوری بات کلیر ہو رہی ہے تو منٹور جو ہے منٹور اسے حقیقت سے جوڑے گا اس کو ہم اردو میں مربی کہتے ہیں یہ بچوں کا اور رب کا تعلق مضبوط کرنے میں اس کی معاملت کرے گا یہ اس طرح کی فیسلیٹیشن کرے گا آئیڈیلی یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو خدا یاد آئے جس سے ملنے کے بعد انسان کو دنیا حقیر لگنے لگے آپ کے ملنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے جس سے ملاقات کے بعد دنیا حقیر لگتی ہے بڑی سی پریڈو جو ہے وہ ایسی لگتی بیکارزی کوئی ایسی بیکارزی لینڈ کروزر بیکارزی لگتی ہے کینیڈا امریکہ کوئی آپ کو دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آپ کو آپ کہتے ہیں بیکارزی ایسی فتنہ ہے دنیا کو آپ فتنے سمجھ کے دیکھتے ہیں ایسا کوئی آپ کے ملنے والوں میں ہے الحمدللہ یہ بہت قیمتی آدمی ہے اس کے لئے دعا کیا کریں اس کی خدمت میں جائے گئے اس آدمی یہ آپ کا مربی ہو سکتا ہے وہ بندہ جسے دنیا حقیر لگتی ہو جو اپنی شہرت سے ڈرتا ہو جس کے موں پہ آپ اس کی تعریف نہیں کر پائیں گا آپ نے اس کی تعریف کی اور وہ ناراض ہو جائے یہ وہ آدمی ہے جو آپ کا مربی بن سکتا ہے آپ اپنا بھی کوئی مربی بنائیں بچوں کے بھی مربی بنیں تذکیہ کریں گے اس کی اپنی تفصیلات ہیں میں ابھی اس دیٹیل میں نہیں جا رہا بہت تفصیل ہے ہمارے یوٹیوب چینل اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو ان سب چیزوں کی انشاءاللہ بہت تفصیل ہے تو یہ تین روز ہیں جو ہمیں انشاءاللہ نبانے اس میں موڈل لرنر لرننگ فیسلیٹیٹر اور مینٹور بچوں کی مینٹرن اور یہ ایک الگ کام ہے یعنی ایک طرف ہم نے یہ کام کیا کہ انوارمنٹ ڈیولپ کیا پھر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا پھر ہم وہاں آگئے اور پھر یہ انٹرائیچن شروع ہو گیا بات کلیر ہو لیا تو بس یہ آپ کو ایک آؤٹلائنز ہی میں نے دے دی کہ لرننگ انوارمنٹ آئیڈیل لرننگ انوارمنٹ میں ٹیچر کا رول کیا ہو سکتا تو آئیڈیل لرننگ انوارمنٹ کے کچھ تھوڑی سی بات آگئی اور ٹیچر کے ممکنہ رول پر جو اس بات آگئے